ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی میں ہوں رفضا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن اونٹیلی حکومت کا بزرگ شہریوں سے متعلق اہم فیصلہ تین سو بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے چودہ اشاریہ تین میلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے ڈاک فورڈ کہتے ہیں کہ صوبے کو مزید پی ایس ڈبیو کی ضرورت ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ ستر ہزار تینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں بائیس ہزار سترہ ہو گئیں آٹھ لاکھ تیرہ ہزار پانس سو چھیاسی افراد سے اعتیاب ہو چکے ہیں اونٹیلیوں میں شدید برباری اور تیز ہوائیں ہائیوے فور ہنڈرڈ پر پندرہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں واقعے میں کوئی حلاک یا زخمی نہیں ہوا کنیڈین اور امریکی حکومتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے پر عظم کئی دنوں سے جاری گفتگو کی باوجود دونوں ممالکوں تعلقات کے حوالے سے چلنجز کا سامنا امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے گا کورونا وارث کے دنیا میں تین لاکھ سے زائد نیک ایسیز ریپورٹ گیارہ کرو انچاس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد متاثر برطانیہ میں کورونا ویکسین کی مضبط نتائج آنا شروع ہو گئے سلمان خان نے گلوکار میکہ سنگھ کی راتوں کی نیند اڑا دی بھارتی گلوکار میکہ سنگھ کا ایک شوک کے دوران کشاف کہتے ہیں سلمان خان کے فون کے بعد ساری رات نیند نہیں آئی بھارتی ادھکارہ کنگنا رناؤت کے وارن گرفتاری جاری شائر و نغمہ نگار جاوید اختر کی ہرجانے سے متعلق درخواست پر سمات جاوید اختر کا کہنا ہے کہ کنگنا نے ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے دوران بزرگوں کو محفوظ اور رابطوں میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدمات کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے دوران بزرگوں کو محفوظ اور رابطوں میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدمات کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ایکٹیو لیونگ سینٹرز میں رہنے والے تین سو بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے چودہ اشارہ تین میلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے اس پروگرام میں بزرگ شہریوں کے لیے ورچول اقدمات اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ آئیسولیشن کے دوران اپنے پیاروں سے رابطے میں رہے آنٹیریو کے پریمیر ڈاگ فورڈ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کیا آنٹیریو کو مزید پی ایس ڈیو کی ضرورت ہے اور ہم ان کی تربیت کو تیز کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہم تقریباً دو ہزار دو سو طلبہ کو پی ایس ڈیو کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو ٹیوشن بھی پراہم کیے جائیں گے ریڑ کی ہڈی ہیں پی ایس ڈیو ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں جس سے تاریخ بدل سکتی ہے ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا تھا کہ آنٹیریو میں پیر کو وائرس کے ایک ہزار تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں ٹرانٹو میں دو سو اسی نئے کیس شامل ہیں اتوار کے روز صوبائی اہدے داروں نے ویکسین کے فریم ورک کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکے جو بے گھر ہیں اور ٹرانٹو میں کم از کم پیر آٹھ مارچ تک اسٹے ایٹ ہوم آرڈر پر برقرار رہے گا ہیلتھ کینیڈا نے ایسٹرازینکہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے کینیڈا نے ویکسین کی چوبیس میلین خوراکوں کا آرڈر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیجی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ ستر ہزار تینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ خلاقتیں بائیس ہزار سترہ ہو گئی جبکہ آٹھ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چھیاسی افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو تیرہ پن ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو ننانوے تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین داک اٹھارہ سو انتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار ناؤ سو چیاسی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ تینتیس ہزار سانسو پہ چانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو اٹھاسی افراد خلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اناسی ہزار چھ سو بہتر افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو تیرے سٹھ ہے دوسرے جانب ہیلک کینیڈا نے آسٹرا زینکا ویکسین کے لیے استعمال کی منظوری دے دی ہے کینیڈا نے ویکسین کی چوبیس میلین خوراکوں کا آرڈر دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پہلے خوراگ گود کے روز ہی کینیڈا پہنچنا شروع ہو سکتی ہے کینیڈا اگلے دو ہفتوں میں جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی منظوری کی امید کر رہا ہے انٹیریو میں ہائیوے فور ہنڈرڈ کی تمام لینز کو گاڑیوں میں ایک بڑے تصادم کے بعد کھول دیا گیا ہے واقعی میں کسی کے حلاق حلاق یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو میں ہائیوے فور ہنڈرڈ کی تمام لینز کو گاڑیوں میں ایک بڑے تصادم کے بعد کھول دیا گیا واقعی میں کسی کے حلاق یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی پولیس کے مطابق شدید موسم اور برباری کے سبب واقعہ پیش آیا جس میں پندہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اس سے قبل انوارمنٹ کینیڈا نے ٹرانٹو اور جی ٹی اے کے بیشتر حصوں کے لیے الرٹ اور ایک ٹرائول ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا موسمی صورتحال کے سبب ڈرائیونگ مشکل ہو جائے گی جبکہ اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواں کے سبب شہریوں کو بجلی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شدید سرد موسم کے الرٹ کے بائیس سردی سے متعلق خدمات پراہم کرنے والے مراکز کمزور اور بے گھر افراد کو خدمات پراہم کرنے والے مراکز کو کھول دیا گیا تھا نئے وعدوں کے باوجود کینیڈا سے امریکی تعلقات میں رکاوٹیں کھڑی ہیں دونوں دیرینہ اتحادیوں کی جانب سے ترجیحات کے تبادلوں کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کو تحال چیلنجز کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نئے وعدوں کے باوجود کینیڈا سے امریکی تعلقات میں رکاوٹیں کھڑی ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں دیرینہ اتحادیوں کی جانب سے ترجیحات کے تبادلوں کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کو تحال چیلنجز کا سامنا ہے نائے وزیرعظم کرسٹیا فری لینڈ نے بتایا کہ رہنماؤں اور عہدیداروں نے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے مشترکہ وعدوں پر عمل کیا کرونو وائرس وبائی امراض سے نمٹنے اور چین میں قید مائیکل گوبرک اور مائیکل اسپیور کی رہائی سے مطالق گفتگو ہوئی تاہم کینیڈا کو اس جواب کا انتظار ہے کہ پرنو سے ملک کے بائی امریکن پالیسی سے کس طرح بچا جائے اور کینیڈا امریکہ سے کس طرح ویکسین حاصل کر سکتا ہے ایک انٹرویو کے دوران امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی شراکتدار ہیں ہمارے قابل ذکر تجارتی تعلقات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود خاص طور پر جب ہم مزید لچکدار سپلائی چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا دونوں ممالک کو منصوبوں کی ایک پوری سیریز پر ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے نیز یہ یقینی بنانا ہے کہ تجارتی تعلقات جو پہلے سے ہی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں انہیں اور مضبوط کرنا ہے واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی بائی امریکن پالیسی اور کی اسٹون ایکس ایل پائیپ لائن کی منصوبی کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں اہم رکاوٹ ہے برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف ویکسینز کا استعمال شدید بیماری کے خطرے کو اسی فیصد تک کم کر سکتا ہے ایت سوالے سے مزید چانتے ہیں عالمی وبا کرونا وائلس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ 99 لاکھ 87 ہزار سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد 25 لاکھ 49 743 ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 9 کروڑ 6 لاکھ 96 ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 17 لاکھ سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5 لاکھ 27 266 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 2 کروڑ 93 لاکھ چودہ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ تیس ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ستاون ہزار دو سو پچھتہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانیہ میں اکتالیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو تیرپون کی اموات ہو چکی ہے فرانس میں سینتیس لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور 86,803 جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف ویکسینز کا استعمال شدید بیماری کے خطے کو اسی فیصد تک کم کر سکتا ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 28,638 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 27 تاک 11,489 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 41 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 6,500 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,77,700 تک جا پہنچی ہے بھارتی گلوکار میکہ سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان خان کے مزاق نے ان کی راتوں کی نین اڑا دی تھی مزید اصلاح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی گلوکار میکہ سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سلمان خان کے مزاق نے ان کی راتوں کی نین اڑا دی تھی بھارتی گلوکار میکہ سنگھ نے ایک شوہ کے دوران انکشاف کرتے ہوئے کہا کی نیند اڑا دی تھی میکہ سنگھ نے کہا کہ سلمان خان کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کال کر لیتے ہیں چاہے رات کا ایک ہو یا چار اسی طرح ایک رات سلمان خان نے کال کی جو میرے لیے کافی حیران کن بات تھی میکہ سنگھ نے کہا کہ میں ان دنوں سلمان خان کی ایک فلم کے لیے گانے ریکارڈ کرا رہا تھا لہٰذا سلمان خان نے مجھے کال کر کے کہا کہ میکہ جو گانا تم نے فلم کے لیے ریکارڈ کرایا تھا میں نے بھی وہی گانا ریکارڈ کرا دیا ہے لہٰذا اب تی میرا گانا تک گیا بھارتی گروکار نے کہا سلمان خان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ سب جانتے ہیں اگر سلمان خان نے گانا ریکارڈ کرا دیا تو پھر میرا گانا کوئی نہیں سنتا تھا لہٰذا مجھے پوری رات نیم نہیں آئی اگلی صبح فوراں کمپوزر کو کال کی تو پتہ چلا کہ سلمان خان نے میرے ساتھ مزاک کیا تھا انہوں نے کوئی گانا ریکارڈ نہیں کرائے تھا شائر و نغمہ نگار جعوی دختر نے ادھکارہ کنگنا رناوت کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائی کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کنگنا نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ان پر بے بنیاد اور توہین نامیز تفسرے کیے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں بھارتی عدالت نے ہرجانہ کیس میں ادھکارہ کنگنا رناوت کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ممبئی کی عدالت میں ادھکارہ کنگنا رناوت کے خلاف شائر اور نغمہ نگار جعوی دختر کی ہرجانے سے مطالق درخواست پر سمات ہوئی جس میں کنگنا رناوت کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے ادھکارہ کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 22 مارچ کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے عدالت نے گزشتہ ماہ پروری میں کنگنا کو یکوں مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا بازے رہے کہ شائر اور نغمہ نگار جعوی دختر نے ادھکارہ کنگنا رناوت کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کنگنا نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دران ان پر بے بنیان اور توہین آمیز تفسری کیے جعوید اختر کی جانب سے درج کی جانے والی شکایت میں کہا گیا ہے کہ کنگنا رناوت نے سشان سنگھ کی موت کے بعد ان کا نام بالی ورڈ میں ایک ڈرکس گروپ میں کھسیٹا ہے لہٰذا کنگنا کی جانب سے لگائے گئے ان بے بنیاد تفسروں کے باعث ان کی اصافت متاثر ہوئی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی